موسیقی فائر اینڈ سیفٹی ایشیا کے اندر ہم سیف اینڈ ساؤنڈ انجینئرنگ کے سٹال پہ ہیں سلمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں سلمان تینکی بری مچ آپ نے میٹھائیں گیا سیف اینڈ ساؤنڈ کیا کام کرتی اس کے وقت بسیکلی ہم دو سیگمنٹ میں کرتے ہیں ایک فائر الارم میں اور ایک فائر پائنٹنگ میں فائر الارم میں ہائیڈر سسٹم سوگر آگیا آپ کا سمکلر سسٹم آگیا اور سنگویشنر آگیا اس طرح دوسرا ہمارا ایل بی سسٹم ہے جس میں آپ کے سموک ٹیکٹرز وگر آ جاتے ہیں بی ایم ایس آ جاتے ہیں یہ سب چیزیں کرو رہے ہوتے ہیں کون سے برینڈز کو ریپیزنٹ کرتے ہیں ہم بسیکلی دو برینڈز کو کرتے ہیں ایک لیف کو اور ایک ہنیویل کو ہنیویل کے اندر ہمارے تین سیگمنٹ ہم کر رہے ہیں ایک موٹی فائر ہے ایک فورن آئٹ ہے ایک جنٹ بہ ہنیویل ہے اچھے اس وقت جو ہے اگر ہم کراچی شہر میں دیکھیں تو ہر ساتھ ایک نا ایک بڑی آگ لگتی ہے اور لوگ جو ہے وہ اس ساتھ سے بڑے متاثر ہوتے ہیں لیکن ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا فائر فائٹنگ کے حوالے سے یا سیکیورٹی کے حوالے سے اس کی کیا وجودت ہے ہمارے ہنے کے لئے اس کے لئے اس سے بڑے نولیج ہونی چاہیے اب ہوتا ہے کہ لوگ خرشہ تو کل لیتے ہیں ہائی رائز بیلڈنگ بنا لیتے ہیں بڑی بڑی آپ کی شاپنگ سینٹر بن جاتے ہیں جب وہ فائر پر آتے ہیں ان کو جنے ایکسپینسیو لگتا ہے کیونکہ بسکل چیز لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں لگی ہوئی ہے خوبصورتی آرہی ہے بات جب ضرورت پڑتی سوکو کام نہیں کرتے ہیں تو آپ جیتے نہیں پاکر آتے ہیں آپ دیکھیں جیتے نہیں بھی بیلڈنگ تھے وہ کہتے ہیں جیتے نہیں بھی بیلڈنگ تھے وہ جب وہ لوکل سینٹر پڑھا ہوگا جو لوکل ہی ریفیل ہوتا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اندر پڑھا ہوا کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ at least آپ سکرشہ لگائیں الارم سسٹم لگائیں کم سکر اندیکیشنز ہو آپ کے ایچسی کے بندے ہونے چاہیے تاکہ او اندنس ہو دوسرا پھر اس کے لئے کانسل ہونی چاہیے ہر کمپنیز میں اس کے ایس اپیز بننے چاہیے اب وہ یہ ہے کہ ہل کے لکے کام ہو رہا ہے جیسے ایک 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 آرہا ہے ٹیکسٹائل کے لئے تو اس کے لئے اس کے لئے جو بیسیکلی ورکنگ ہو رہی ہے اب کمپلسری ہو جائے گا ہمارے جتنی بھی انڈرسٹریز سپیشلی اور جتنی بھی ہائی رائز بیلڈنگ اس کے اندر بھی ہمارے کمپنسری ہو جائے گا کہ وہ لگنا ہی لگنا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ چیز بھیج دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو منٹیننس یا آفٹر سیلس سروس کا بھی ایک کام رہتا ہے آپ لوگوں کا تو اس کے اندر کیا بجا ہے کہ وہ لوگ آپ کو ہائر نہیں کرتے یا عام طور پر لوگوں کو ہائر نہیں کرتے یا آپ لوگوں کی کیا سروسز ہوتی ہیں اپنی دلتی کے بارے دیکھیں بیسکلی ہم تو انپورٹ کے دے رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اسٹیگویشنگی کے لائیو ایک سالے دو سالے پانس سالے آپ اس کو اگر ہو جائے اس کو آپ use کر لیں ڈرلنگ میں use کر لیں اپنے سٹاف کو ٹریننگ میں لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر پیسے بچانے کے اس کو لوگل ریفل کرا لیتا ہے اب اموراً ہماری ہمارے سمجھلے اس طرح کی چیزیں ہے کہ اس کے اندر آپ میں پورٹر ہے پورٹر کون سا پورٹر ہے وہ آخری اس کیسے کے لئے ہے یا نہیں اس کا کیا ویٹے کچھ نہیں پاتا ہوتا اس کی وجہ سے زیادہ چیز ہوتے جب آپ کے ڈرلنگ کا ٹائم ہوتا ہے اس کو work نہیں کرتا اس لئے ان کے اپنی ٹیم ہونی چاہیے ان کو انڈور جن کے اچسے ڈپارٹ ہونا چاہیے جو اس جس کو look after کر رہے ہیں ڈرلنگ ہو یا شاپنگ ڈرسٹری ہو وہ آگے اچسے ڈرلنگ ٹیم ہونی چاہیے جو اس سے پر ورک کر رہی ہو ڈرلنگ 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 ڈرلنگ